اپنی اولاد کو قرآن پڑھانا سکھاؤ اپنا ذہین ترین بچہ راہِ خدا میں ڈالیں اس کی تربیت کریں اس کو کہیں بیٹا میں تمہیں دوزی روٹی کے لیے نہیں پڑھا رہا تمہیں اللہ کے دین کے لیے پڑھا رہا امام شافی کی ماں نے جب امام شافی کو روانہ کیا نا تو وہ گئے جا کے امام مالک کے پاس پڑھتے رہے جس دن امام شافی فارع ہوئے لوگوں نے امام شافی کو اتنے انام دیئے کئی اونٹ انامات سے بھار گئے امام شافی کی والدہ بیوہ تھی اور ایک بیٹا تھا جو کمائی تھی راہِ دینوں نے لائے تو جس دن امام شافی کئی سالوں کے بعد واپس آئے تو آپ کی خالہ اور آپ کی ماں امام شافی کو لینے کے لیے مکہ سے باہر شہد سے باہر آئیں تو ایک کتار اونٹوں کی نظر آئے تو امام شافی کی ماں نے دیکھا یہ اونٹوں کی کتار کیسی ہے تو کسی نے کہا یہ تیرا بیٹا آ رہا ہے اور اس کو اتنا مالو انام دیا گیا ہے کہ وہ مالا مال ہو گئے امام شافی کہتے ہیں جب میں آیا تو میری ماں ایک ریت کی ٹلے پہ بیٹھ لیتی میں نے چلام لگا رہی ماں سے سلام کیا لیکن ماں کے چرے پہ غصہ تھا میں نے کہا امی میں حضور کی حدیثیں پڑھ کے آیا ہوں کئی سالوں کے بعد آیا ہوں تو آپ ناراض ناراض لگتی ہیں تو کہا کہ میں نے تجھے رسول کی حدیثیں جمع کرنے کے لیے بیجا تھا مال جمع کرنے کے لیے تنہیں بیجا تھا تو حضرت امام شافی فرماتا ہے میں نے ماں کو کہا کہ امی کیا کروں تو ماں نے کہا کہ بیٹے جو بھوکے ہیں انہیں غلہ دے دو اور جو ننگے ہیں انہیں لباس دے دا تو امام شافی نے صرف چند درم جیب میں رکھے باقی وہاں کھڑے کھڑے سب راہِ خدا میں خیرات کر دیا ایک بیوہ کا یتیم بچہ آ جا رہا ہے اور اتنا مال ماں کو تو نحال ہو جانا چاہیے کہ میرا بچہ دین بھی پڑھایا اور اتنا مال و دولت بھی لے آیا لیکن کہا شافی تجھے میں نے دین پڑھنے کے لیے بھیجا تھا دنیا کے لیے نہیں بھیجا تھا تو جب ماں ایسی ہوں تو پھر بیٹے ماں میں شافی ہی بنتے ہیں تو اپنی اولاد کے سینے کے اندر دنیا کی جو رغبت پیدا ہو جاتی اس کو نکالنے کوشش کریں یہ دائیں بائیں پھیلے ہوئے محال کوٹھیاں دنیا داریاں یہ چمک دمک دیکھتی ہیں نا اولادیں تو میں نے دیکھا مدار سے دینیا میں پڑھنے والے علماء کے بیٹے پیرانے اعظام کے بیٹے وہ بھی دنیا کی چمک پیچھے دوڑتے ہیں اور دنیا تم کیوں دوڑتے ہو تمہارا سب سے بڑا سرمایہ محمد عربی کا دین ہے یہ کیوں دیکھتے ہیں دنیا کو کیا ہوتی ہے دنیا کی چمک ہماری تو ساری حزت کے حضور ہیں ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو تو ایک عالم دین کو ایک دیندار شخص کو اپنی اولاد کے سینے سے حب دنیا نکالنے چاہیے تو امام شعفی کی ماں نے کہا بیٹے اس کو خیرات کرو میں پھر تمہارے اوپر آزیوں کو موسیقا